ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا پیشنس تھا ماشاءاللہ کہ وہ اپنے اوپر کچھرہ پھینکنے والے سے بھی محبت کرتے تھے ایک دن وہ خاتون نے کچھرہ نہیں پھینکا تو اس کے گھر تشریف لے گئے کہ پتہ کروں کہ تو کیا ہمیں وہی پیشنس اور ٹولرنس شو کر کے اس چیز کو بالکل اگنور کر دینا چاہیے بہت اچھا سوال کیا بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے بات اصل یہ ہے کہ اس گناہ کی نویت میں فرق ہے غستاخی کرنا بیعدبی کرنا مزاک اڑانا یہ وہ غستاخانہ عامال ہے کہ اس کو نبی نے بھی معاف نہیں کیا اس کو نبی نے بھی معاف نہیں کیا یہی وجہ کہ مکہ کے اندر جو نبی کا مزاک اڑاتے تھے استضاء اڑاتے تھے اور آپ کی غستاخی کرتے تھے نبی نے ان میں کسی کو معاف نہیں کیا یہ سیاستہ کی حدیثوں کا واقعہ ہے یاد ہے کہ پندرہ لوگ ہیں تقریبا پندرہ یہ پندرہ لوگ ہیں جو تاریخ اسلام میں آتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پر استضاء اڑایا آپ پر ایسے گندے گندے اشار بولے اور آپ کی غستاخیاں کی ہیں تو نبی نے ان میں کسی کو معاف نہیں کیا ہاں مختلف موقع پہ کسی نے توبہ کر لی تو معاف ہو گیا یا کسی نے کسی کو پناہ دی دی ماف ہو گیا لیکن جس نے معافی نہیں مانگی فتح مکہ جب ہوا ہے اور نبی پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف لائے ابن خطل ابن خطل ایک شخص تھا جو نبی پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعداہ اڑاتا تھا آپ کا ملاق اڑاتا ہے آپ کی غستاخی کرتا تھا تو جب وہ فتح مکہ ہوا تو نبی پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیت اللہ کا غلافِ کعبہ پکڑ کے اس کے چمٹا وہ رو رہا ہے تو کہا جی وہ تو بیت اللہ کے اندر ہے اور وہ غلافِ کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ صحابہ جانتے تھے کہ من داخل ہو کان آمین جو حرم میں داخل ہو اس کو آمن مل جاتا ہے تو یا رسول اللہ اب ہم کیا کرے وہ تو آمن کی جگہ چلا گیا آپ نے کہا فرمائے نہیں آج حرم بھی اس کو پناہ نہیں دے گا آج اس کو حرم بھی پناہ نہیں دے گا حرم ایک کے اندر ہی اس کو پکڑ کے قتل کیا جائے چوازی حضر علی مرزا رضی اللہ عنہ گئے اور ان کو اسے حرم کے اندر اس کو قتل کیا گیا اس کو معاف نہیں کیا گیا یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جو اسے بڑھیاں نے پھینک دیا کودہ آپ نے معاف یہ مکی زندگی کا دور ہے مکی زندگی کے جو تیرہ سال آپ کے گزرے ہیں اور جس وقت جائے وہ انڈر ہینڈ مسلمان ہیں یہ اس وقت کا دورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معافی صبر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اجازت دیں ہم بھی مقابلہ کریں یا ہم پر ظلم کرتے ہیں مشیر مکہ لیکن جب مدینہ میں چلے گئے اور یہ مکہ والی یہاں سے فوجے لے کر وہاں بدر کے مدان میں آپ پر حملہ ہو رہے چلے گئے اب اللہ نے آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی کہ بھی پہلے انہوں نے سر کھایا اور اب دوسریہ کا شفٹ ہو گیا ہجر کر گیا چھوڑ دیا مکہ پھر بھی پیچھے آ رہے جانتے ہیں کہ بدر میں اللہ تمہارک وطالق نسرت ہوئی اور بڑے بڑے سوروہ مشیر کے مکہ کے مارے گئے اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا ہے تو فتح مکہ میں کسی غصاخ اور کسی مذاق اڑانے والی کو معافی نہیں کیا گیا بلکہ حدیثیں صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں ان کو اسی مقام پر قتل کیا گیا اس لئے جو ہے وہ یہ غصاخ جو ہے وہ واجب لوگ قتل ہے اور یہ جو بلکل اس کو معافی کی اجازت نہیں ہے ہاں وہ معافی مانگ لے بھائی دنیا کے اندر آپ دیکھیں آپ حکومت وقت کے باغی ہیں ریبل جو ہے ریبل ریبلز کو کوئی بھی آج کے سیکولر جو سٹیٹس ہیں ریبلز کو معاف کیوں نہیں کرتی ہیں ریبلز کی صدا بھانسی ہے قتل ہے ہر ریبلز قتل کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر ریبل کھڑے ہو جائیں کوئی معاف کرتا اس کو کہ کوئی بات نہیں معاف کر دیں انسان ہے ہمارے جیسے نہیں تو جہاں ایک دنیا کی ایک سٹیٹ اور بادشاہ وقت کی حکومت کی کسی حکم کو ریٹ کر دیں ریٹ کو چیلنج کر دیں تو جناب وہ معافی کیا جاتا اور یہاں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزا کوئی استعداد اڑائے جا رہا ہے آپ اس کو معافی کی درخواست کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے فطرت یہ جیسے دنیا میں ریبل معافی کیا جاتے ہیں ایسے یہ بھی باغی و غستاخے اس کے لئے بھی معافی نہیں ہیں جب تک کہ وہ باقاعدہ معافی نہ مانگ لے بہت شکریہ مفتی صاحب